پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے اندرجے امام اعظم ابو حنیف علیہ اللہ تعالی کے علم و معرفت کا شورہ ہو گیا تو شاگرد جب قابل مل جاتا ہے تو پھر استاد کے پیغام کو پورے عالم میں عام کرتا ہے پھر اس کی صلاحیتوں سے پھر فیضان آگے جاری رہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیف علیہ اللہ تعالی کے ماہ ناز شاگرد جو ہے قاضی ابو یوسف علیہ اللہ تعالی ہیں اور یہ اپنے وقت کے قاضی تھے قضات کا عہدہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور حارون رشید بادشاہ جو قدر بادشاہ تھا اس کے زمانے میں ان کے سلطنت و حکومت میں یہ قاضی قضات تھے امام ابو یوسف علیہ اللہ تعالی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کا کہ حارون رشید بادشاہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور ایک کنیز اس کے پاس کھڑی ہے اس کے پاس ایک مالہ ہے جواہرات کی ایک قیمتی مالہ ہے اس مالہ کے ساتھ کھیل رہا ہے جیسے ایک چیز پڑی ہے تو اس کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا کھیلتا رہا ایسے شغل کرتا رہا اس کے کچھ حرصے بعد وہ مالہ گم ہو گئی اب حارون رشید نے تحمد لگا دی اس کنیز پر کہ اس وقت یہ کنیز موجود تھی اور کوئی نہیں تھا لہٰذا اس کنیز ہی نے چوری کیے کنیز نے انکار کیا کہ نہیں میں نے تو چوری نہیں کی مجھے تو خبر نہیں ہے کہا کر نہیں یہ تو نہیں کیے اب زیادہ تنازہ بڑا تو حارون رشید نے کہا کہ اگر جب تک میں اگر میں تجھ سے چوری کا اقرار نہ کروالوں اقرار نہ کروالوں تو اپنی بیوی کو طلاق میری بیوی کو طلاق اگر میں تجھ سے سچ نہ اگلوالوں اور یہ چوری کا اقرار نہ کروالوں تو میری بیوی کو طلاق میرے تمام مملوک غلام آزاد اور کہا کہ مجھ پر حج لازم کوئی کہ یہ تین جو ہے وہ اس نے شرطیں لگا دیں ایک یہ میری بیوی کو طلاق اور دوسرا کہا میرے سارے مملو غلام آزاد اور تیسرا مجھ پر حج لازم یہ بات کہہ دی اور وہ پوچھتا رہا اور وہ برابر انکار کرتی نہیں کہ بادشاہ السلام تو مجھے پتا نہیں ہے میں نے چوری نہیں کی ہاں آپ کے ہاتھ میں دیکھی جب آپ اس سے کھیل رہے تھے لیکن میں نے چوری نہیں کی اب وہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ تو اپنے انکار پر جو ہے مصر ہے تو بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں میری قسم ٹوٹنا جائے اب قسم ٹوٹے گی تو بیوی کو بھی طلاق ہوگی اپنے ایک پارسہ بیوی زبیدہ گھر میں اس کو بھی طلاق ہوگی اور سارے ملو غلام آزاد ہو جائیں گے اور پھر حج بھی کرنا لازم ہو جائے گا تو بادشاہ پریشان ہوا اس نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو اس سارا قصہ سنایا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا کیا کرو تو ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو میں قسم سے نکالتا ہوں ظاہر ہے کہ امام عظم ابو عنیفہ کا شاگرد ہے تو وہ بھی اپنے وقت کا امام کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو میں آپ کی قسم سے نکالتا ہوں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس کنیز سے بات کرنے کا موقع دیں میں تنہائی میں اس سے بات کروں گا لیکن میرے ساتھ ایک آدمی بھی کر دیں بطور احتیاط کے تاکہ ظاہر ہے کہ کل کو کوئی تعمت نہ لگے تو وہ ساتھ کر دے ایک آدمی میں اس سے کنیز سے بات کرنا چاہتا ہوں بات چینگر ٹھیک ہے اب خلوت میں آپ نے کنیز سے بات کی اور وہ کریندہ بھی ساتھ تھا تو آپ نے اس کنیز سے کہا کہ بات سنو اب میں جس طرح تمہیں بتاروں تمہیں ویسی کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب بادشاہ تم سے پوچھے اس مالہ کے بارے میں کہ وہ مالہ میری کہاں ہیں تو تم جو انکار کر دینا کہ نہیں مجھے نہیں پتا میں نے چوری نہیں کی پھر دوبارہ وہ جو اسرار کرے پوچھے تو تم اقرار کر لینا کہ ہاں میں نے لی ہے میں نے چوری کی یعنی میں نے لی ہے یہ کہہ دینا پھر تیسری مرتبہ وہ کہے تو پھر تم انکار کر دینا کہ نہیں مجھے نہیں پتا میں نے نہیں لی اب یہ سمجھنے کی بات ہے ناظرین کہ پہلی مرتبہ تم انکار کر دینا دوسری مرتبہ اقرار کر لینا تیسی مرد پھر انکار کر دینا یہ تم نے کرنا ہے اور کاریندے سے کہا کہ یہ جو اس وقت جو ہے اس سیٹ اپ بن رہی ہے یہ بادشاہ کو اس کی خبر نہیں دینی انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اب یہ ساری بات کرنے کے بعد آگئے تو قاضی اب یوسف رحم اللہ تعالی نے حرومشی بادشاہ سے کہا کہ آپ کنیز کو بلا کے پوچھ لیں وہ اب آپ کو جواب دیکھیں کنیز کو بلایا بادشاہ نے کہا بتاؤ بھئی وہ میری مالہ کہا ہے جوہرات کی مالہ بڑی قیمتی مالہ وہ کہا ہے تم نے لی ہے کہا کہ نہیں میں نے نہیں لی میں نے چوری نہیں کی کہا کہ نہیں تم ہی تھی تیرے لاوہ کوئی تھا ہی نہیں صحیح سے بتاؤ کہا کہ ہاں میں نے لی ہے اقرار کر لی ہے میں نے لی کہا کہ اچھا تو یہ جب بات کہی تو فوراں انہیں قاضی اب یوسف کی در دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہا نہیں پھر وہ بولی نہیں میں نے نہیں لی تو حرومشی بادشاہ حیران ہوا کہ ہیں پہلے کہہ رہی تھیں کہ میں نے نہیں لی پھر کہتے میں نے لی اب کہتے میں نے نہیں لی تو یہ کیا بات کرتی ہو تم اس کو جب ڈانٹا تو اس نے کہا جی مجھے قاضی صاحب نے اسی طرح کہا تھا میں نے اسی طریق ترتیب سے آپ کو یہ ساری بات کر دی اب حرور رشید نے جو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ لے کے در دیکھا کہ قاضی صاحب یہ کیا معاملہ ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ فرمائے مبارک ہو آپ اپنی قسم سے نکل گئے اب وہ قسم کا جو ایفیکٹ ہے جو وہ مشروبی طلاق جو آپ نے کیا وہ قسم کا ایفیکٹ اب آپ پہ نہیں ہوگا کہا کہ لیکن کیا معاملہ تو سمجھاؤ معاملہ کیا ہے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ قسم کھائی تھی اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے سچ نہ اگلوالوں جب تک اس وقت تک جو ہے ورنہ میری بیوی کو طلاق مملوک آزاد اور جہا حج مجھ پہ لازم یہ آپ نے کہا تھا تو اب اس نے دو باتیں کی ہیں انکار بھی کیا اقرار بھی کیا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک سچ تو ہوگا یا لینے والا یا نہ لینے والا ایک سچ تو ہوگا لہذا جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے اس سے اقرار کروانا ہے سچ کا تو اس نے اس سچ کا اقرار جب کر لیا اور آپ نے ہی کہا تھا میں نے یہ کروانا ہے وہ تم نے کروا لیا اب آپ کی قسم ختم ہو گئی لہذا اب آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی منفی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور یہی تم نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں اس سے جو سچ نہ اگلوا لوں اس وقت تک میری بیوی کو ورنہ طلاق تو آپ نے سچ اگلوا لیا کیونکہ دونوں باتوں میں ایک بات سچ ہے یا انکار والی یا اقرار والی اور سچ اس نے بول دیا ہے جو اقرار والا یا انکار والا کوئی ایک سچ ہے لہذا جو بول دیا ہے سچ تو آپ کی قسم ختم ہو گئی دیکھئے ناظرین اس کو کہتے ہیں تفقو اس فقاحت کے ساتھ کتنا خطرناک معاملہ کیونکہ مشروب بھی طلاق ہو جائے معاملہ مشروب کر دیا کس چیز کے ساتھ اس سے نکلنا یہ آسان کام نہیں ہے یہ تو فقی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسی ترتیب بنائے کہ اس طریقے سے اس کو نکال لے اس قسم سے ورنہ تو بیوی طلاق ہو جاتی مولوک آزاد ہوتی ہے حج لازم ہوتا ایک مصیب و طرافت یہ ہے یہ ہے امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان جو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی شکل میں پھیل رہا ہے لہذا پھر قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا فیضان پھیلا پھیلا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فیضان پھیلا اور آج تک پھر یہ ان کی لکھیوی کتابیں ان کے علوم و فیوز جو ہے واسطہ بواسطہ پوری امت کے اندر پھیل رہے ہیں یہ سب جو ستارے وہ زیرہ کے چاند جو ہے وہ تو امام عظم ابو عنیفہ ہی ہے یہ سب اس کے ستارے جو بن کے پھر پورے عالم میں چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا جواب اصولی طور پہ یا جزوی طور پہ جو ہے وہ اس کے فقہ حنفی کے اندر موجود نہ ہو جوانچہ آج تک یہ مسائل شریعہ حل ہوتے آ رہے ہیں جوانچہ لکھا ہے کہ حرون رشیل خوش ہو گیا اور خوش ہو گیا اس نے جو امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو چوم لیا اور جو شکریہ کیا کہ واقعہ آپ نے جو بہت بڑی مشکل سے مجھے نکال دیا تو ناظرین یہ ہے اس کو کہتے ہیں تفقو یہ تفقو جو ہے اس تفقو کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے عام زندگی کے مسائل حال ہوتے ہیں یہ انفقہ ہی کا کمال ہے اللہ تعالیٰ انفقہ کی قبر پر کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین یارب العالمین